بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے بنانا پڑنگ بہت ہی مزددار اور بہت ہی لذیذ تیار ہوا ہے یہ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ گھر پہ تیار کریں گے تو چلیں اسے بنانا سیکھتے ہیں بنانا پڑنگ کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کا کیرمل تیار کرنا ہے اس کے لئے ہم نے ایک پین لیا اس میں ایک چوتھائی کپ چینی ڈالا دو ٹیبل اسپون کے برابر ہم نے اس میں پانی ڈالا اور پھر اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر بنانا شروع کریں گے کیرمل بنانے کے لئے ایسا ہوتا ہے کہ پہل تو پانی میں چینی اچھی طرح حل ہو جائے گی اور پھر اس کا پانی تھوڑا خوشک ہوگا اور یہ پھر کیرمل بننا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں کیرمل بن گیا تو اسے گرم گرم ہی ہمیں اس بول میں ڈالنا ہے جس میں ہمیں پوڈنگ بنانی ہے ہم اسے ڈالنے کے بعد جو ہے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم پوڈنگ کا مکسچر تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں بلینڈر کا ایک جگ لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے دو کپ دودھ دودھ کو ہم نے اُبال کا تھنڈا کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک چوتھائی کپ چینی بنیلا ایسنس ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور اس میں چار انڈے ڈالیں گے اگر آپ ایسے انڈے لے رہے ہیں جو کہ بڑے ہیں تو آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں تو چار انڈے ڈالیں ہم نے اس میں اب لیں دو کلے جو کہ پکے ہوئے ہونے چاہیے اسے اچھی طرح میش کر لیں یہاں ہم نے اچھی طرح کلے کو میش کیا اب اسے بلینڈر کے جگ میں ڈالیں دودھ کے ساتھ تمام چیزوں کو بلینڈ کرنا ہے ہمیں اچھی طرح تاکہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں تو اچھی طرح اسے بلینڈ کیا ہم نے اب یہ پوڈنگ کا جو مکسٹر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسے اسی بول میں ڈالیں جس میں ہم نے کیرمل بنا کر رکھا ہوا ہے یہاں کیرمل تھنڈا ہو کر سخت ہو چکا ہے اس کے اوپر ہی ہم یہ مکسٹر ڈال دیں گے اس کو کور کریں گے کسی بھی الومونیم فائل سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیم دیتے ہوئے اس کی اوپری سطح خوشک نہیں ہوتی اور اس کو اسٹیم بھی اچھی طرح لگتی ہے تو اسے ہم نے فائل سے کور کیا اب ہم اسے اسٹیم دینا ہے تو ایک پوٹ لیں اس میں ایک سٹینڈ رکھ لیں اور پانی بھر لیں تھوڑا سا آدھے سے کم بھرا ہے ہم نے یہاں پانی اور اس کو ہم چلے پہ چڑھا کے گرم کریں گے پانی کو ہمیں اوبالنا نہیں ہے صرف اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں اسٹیم بنتی رہے احتیاط کے ساتھ پوڈنگ کے پیالے کو اس میں رکھ دیں اور اوپر سے ڈھک نہ ڈھک دیں اس کو اسٹیم دینا ہے ہمیں تقریباً 30 سے 35 منٹ 30 سے 35 منٹ میں پوڈنگ ہمیں تیار ہو جائے گی 35 منٹ کے بعد ہم نے چلہ بن کیا اور اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہمیں اسے فریج میں رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لئے تاکہ یہ بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اسے کسی پلیٹ میں نکالیں گے اور کھانے کے لئے پیش کریں گے دو گھنٹے کے بعد اسے نکالا تو یہ اچھی طرح جم چکا ہے اس کو سائیڈوں سے کسی چھوری کی مدد سے الگ کریں اور تھوڑا ٹیپ کریں کسی بھی کچن ٹاول پہ تو اس سے یہ پڈنگ آسانی سے نکل آئے گی پڈنگ کے پیالے کے اوپر ایک پلیٹ رکھیں اور پھر اسے اُلٹ دیں تو یہاں پڈنگ نکل گئی یہ بہترین پڈنگ تیار ہو چکی ہے اس کو کاٹا ہم نے تو دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا اچھا آیا ہے بہت ہی پرفیکٹ پڈنگ تیار ہو چکی ہے تو بنانا پڈنگ جو ہے وہ نہ صرف بہت ہی مزے دار ہوتی ہے بلکہ دیکھنے بھی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس مزے دار سے بنانا پڈنگ کو یہ بڑے چھوٹے سب کو پسند آنے والی ہے بہت خیال رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا ہمیشہ خوش رہیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بہت خیال رکھیں